خوش آمدید دوستو آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں ڈاکٹر اشتیاک احمد کل رات سے ایک خبر نے ہم سب لوگوں کا جو ہندوستان پاکستان کے ریلیشنشپ پہ نظر رکھتے ہیں اور امن میں یقین رکھتے ہیں اس خبر سے ڈسٹرب ہوئے ہوئے تھے کہ پاکستان نے یہ کلیم کیا تھا کہ ہندوستان سے ایک میزائل سرسہ جو ہریانہ میں ہے وہاں سے ہوتی ہوئی پاکستان کی سپیس میں انٹر کی اور پاکستان کا جو ایک چھوٹا سا شہر ہے میاں چننو وہاں پہ جا کے وہ گری کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور اس مسائل میں کوئی وار ہیڈ یعنی کوئی بوم بھی نہیں تھا اس کے بعد مختلف قسم کی باتیں شروع ہو گئیں کچھ نے کہا کہ جی دیکھیں پاکستان کی سیاسی سچویشن اتنی زیادہ والٹائل ہے عمران خان کی حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس ووٹ کی مہم چل رہی ہے تو شاید یہ ایک اس قسم کی حرکت پاکستان نے یہ رینج کی ہے تاکہ لوگوں کا جو ہے نا اٹینشن وہ اس طرف آ جائے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہسٹوریکلی ایسے ہی ہوا ہے کہ جب کوئی ٹیررسٹ ایکشن پاکستان میں ہوتا ہے تو کیبینٹ بغیر انکوائری کا کہہ دیتی ہے یہ ہندوستان کی طرف سے ہوا ہے ہاں جی this is i have talked about in the past لیکن اس کے بعد ہم سم ویٹ کر رہے تھے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے کیا خبر آتی ہے تو ابھی تھوڑی دیر بعد ہندوستان نے تصدیق کی confirm کی کہ واقعی وہاں سے ایک مزائل جو ہے وہ travel کرتی ہوئی پاکستان میں آ کے گری انہوں نے اس کی معافی مانگی ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک technical flaw کی وجہ سے مزائل کا direction یا جو بھی وہ تھا وہ پاکستان کی طرف آ گیا اس بات کا بھی انہوں نے اظہار کیا کہ انہیں اتمنان ہوا ہے کہ کسی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تو میں سمجھتا ہوں انڈیا گورنمنٹ کا یہ admit کر دینا is a positive step برے حالات میں کچھ ایکشن ایسے ہوتے ہیں جو ایک positive atmosphere بھی create کرتے ہیں دیکھیں جب یہ cold war چل رہی تھی United States of America اور the union of source Soviet socialist republics یعنی روس اور امریکہ کے درمیان تو بہت انہوں نے sophisticated systems بنائے تھے دیکھنے کے لیے کہ کہیں سے accidental کوئی missile نہ چل جائے اور اسی کی وجہ سے ایک دم nuclear war اپنا دونوں super powers کے درمیان نہ شروع ہو جائے جہاں پاکستان اور انڈیا کا تعلق ہے تو اس missile کے فائرنگ ہونے کے بعد یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ اگر یہ missile ٹھیک ہے accidentally بھی چلی اگر اس میں war head ہوتا conventional یا even worse nuclear تو جو اس کا consequences ہونے تھے وہ تباہ کن ہو ہو سکتے تھے انڈیا پاکستان کی جنگ بھی شروع ہو سکتی تھی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ایکس اس accident کے بعد میل گورنمنٹ آف پاکستان اس کو accept کر لے گی کیونکہ ڈی جی جو ہے director general ISPR جو آرمی کے spokesperson ہوتے ہیں جنرل بابر افتخار نے بھی اپنی press conference میں کل کہا تھا کہ پاکستان wants to act responsibly اور ہم نہیں چاہتے کوئی الزام لگانا جب تک کہ ہندوستان explain نہ کرے کہ یہ کس طرح سے یہ missile وہاں سے fire ہوئی اور پاکستان میں آئی تو انہوں نے یہ الزام نہیں لگایا لیکن کہا کہ یہ ایک بہت dangerous situation ہے کچھ لوگوں نے اس پہ بات کی کہ اس سے کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ پاکستان کا defense system اس قسم کی missile کے لیے کوئی exist نہیں کرتا اگر پاکستان کو پتہ لگ گیا تھا تو why didn't they shoot it down i'm not an expert اور جو بابر افتخار نے وہاں پہ explain کیا وہ یہ تھا کہ we were watching the missile but we knew کہ یہ ادھر کو travel کر رہی ہے so why this was not intercepted and all is not important بات یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کا جو ہے نا یہ border بالکل ساتھ ساتھ ہیں اور یہ دونوں nuclear powers ہیں ان میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں margin of error بہت narrow ہے یعنی within six minutes this missile fired from india sirsa haryana came and and exploded in miya churnu in southern پنجاب تو چھے منٹ کے اندر ایک accidental جو اس قسم کا کوئی missile fire ہو جائے اس کو intercept کرنا اور اگر وہاں پہ ایک اس میں war head ہوتا تو اس کے بعد کیا consequences ہوتے کیا پاکستان پھر اپنے missile fire کر دیتا you know before anything else could happen we don't know fortunately it was a missile which did not have a war head یعنی کوئی اس کے اندر explosive نہیں تھا اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ ہندوستان نے پاکستان کو apologize کر لی ہے ہاں جی معافی مانگ لی ہے کہ اور regret کی ہے کہ یہ اس قسم کا accident ہوا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پوری inquiry کریں گے پتہ کرنے کے لیے کہ یہ کیسے اس قسم کی missile جو ہے ہندوستانی کیا کہتا ہندوستان سے fire ہوئی اور وہ کیوں پاکستان کی طرف direction اس کا بن گیا یہ اپنا جنرل بابر افتخار نے بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے جو technology ہندوستان نے استعمال کی ہے وہ defective ہے and that makes a lot of sense so i think i who believe in india پاکستان good relations اگر ہم اس چیز کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں اشارہ لے لیں کہ کبھی بھی اس قسم کی accidental جنگ یعنی ایک war head جو ہے وہ fire ہو جائے تو اس کے consequences کے آنگے یہ soviet union اور amerika کے درمیان بھی اس قسم کا ڈر اس قسم کا شک ہمیشہ رہتا تھا اور کئی دفعہ اس قسم کی ایک movement بھی شروع ہوئی تھی لیکن they intervened ان کی hot line پہ بات ہوئی and they sort of broad things under control ہاں جی اور مجھے لہٰذا بات کرنے والی یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے جو intellectuals ہیں نا ان کو چاہیے کہ دونوں ملکوں کے اندر جو ہے normalization of relations یہ جو ہے نا arms race اور missiles ایک دوسرے کے خلاف fix کرنا اس culture کو کسی طریقے سے control میں لیا جائے بلکہ why should two neighbors who belong to the same civilization honestly speaking ہاں جی speaking the same language 47 تھا تو ہمیں ایک ہی لوگ تھے ہاں جی ہم میں کیوں ایسی جنگ ہو جس سے بہت زیادہ تباہی دونوں طرف ہو دیکھیں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس کے بعد ہندوستان اور پاکستان کی لوگوں میں شک اور ڈر اس قسم کی چیزیں پیدا ہوں گی ہیں i only hope that this accidental firing of a missile from india جیسے بھی ہوئی inquiry بتائے گی کہ actually how this happened اس کے consequences یہ ہوں گے کہ دونوں sides یہ بھی realize کر لیں کہ آئندہ بھی کوئی accidental اس قسم کا پاکستان کی طرف سے ہو تو indian defense جو ہے aid defense وہ بھی penetrate ہو سکتا ہے depending on what missile has been fired کوئی foolproof طریقہ نہیں ہے ان چیزوں کو روکنے کا so i would like to end on this i am relieved مجھے یہ اتمنان ہو گیا ہے کہ ہندوستان نے مان لیا ہے کہ یہ missile ان کی طرف سے fire ہوئی تھی accidentally ہوئی اور وہ اس پہ inquiry کریں گے اور انہوں نے اس کے لیے اپنی responsibility جو ہے وہ accept کر لی saying that this was accidental and they'll make full inquiry so that this never happens again i think we who believe in india pakistan peace should encourage both governments to look at the actual facts کہ اس کے بعد ہوا گیا یہ دوبارہ نہ کبھی ہو اور جنگ ہم ہمارے دو ملکوں کے دربیان کبھی accidentally نہ شروع ہو جنگ کبھی بھی شروع نہ ہو accidentally یا without that ہم امن سے رہنا سیکھیں بہت بہت شکریہ دوستو thank you so much i thought i'll immediately present my point of view all the best